السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑیوں کی چپلی کباب کی ریسپی اور یہ چپلی کباب بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو دیکھیں جھٹ پڑ سے صرف ہم پانچ منٹ میں اس کو بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے گرم پانی اور اب ہم اس کو دو سے تین منٹ بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں یہ بھیگ چکا ہے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے پھول بھی گیا ہے اور اب ہم اس کا سارا پانی الگ کر لیں گے اچھے سے اس کو دباتے ہوئے الگ کریں اس طرح سے سارا پانی ہمیں نچوڑ لینا ہے دیکھیں سارا پانی اچھے سے نچوڑ لیجیے اس کا اور یہ ہم نے سارا پانی نچوڑ لیا ہے اور یہ اچھے سے پھول بھی گیا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ جنجٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی جلدی یہ کٹلیٹ بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ہم نے ڈال لی ہیں چار سے پانچ ہری میں مرچ اور اب ہم اس کو دردرہ پیس لیں گے تو دیکھیں یہ ہم نے پیس لیا ہے اور ہم نے ڈال لیا ہے اس کو الگ سے ڈش میں اور اب ہم اس میں اور بھی سامنیٹ کریں گے تو دیکھیں یہ ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ بھر کر گرم مسالہ یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کر نمک تو دیکھیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس میں مکس کریں گے ادھرہ کلیسون کا پیسٹ تو ادھرہ کلیسون کو آپ دردرہ کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ادھرہ کلیسون سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس میں اور ایک کٹوری ہم ڈالیں گے اس میں بیسن اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ادھر ہم نے ہرے دھنیے کو کاٹ کر اور اس کو تھوڑا سا دردرہ پیس لیا ہے تو دیکھیں ہمیں اس میں بلکل پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو یہ سوئیوین کی بڑییں بھگوئیں تھیں دوسرے میں تھوڑا پانی تھا تو دیکھیں یہ ہم نے ہرے دھنیے کو دردرہ کوٹ کر ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں اس کے بنا لیں گے کباب تو کباب کو آپ کوئی بھی شیب میں بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو سرکولر شیب میں بنا رہے ہیں تو یہ ہمارا کباب بن گئے ہیں اور اسی طریقے سے سارے کباب ہمیں بنا لینا ہے تو دیکھیں یہ ہم نے سارے کباب بنا لیا ہے اور ایک کٹوری ہم نے بریٹ کرم لے لیا ہے اور یہ بریٹ کرم بھی ہم نے گھر میں بنایا ہے اور ایک انڈہ ہم نے اس طرح سے کٹوری میں نکال لیا ہے اور انڈے کو کر لیں گے ہم اچھے سے مکس انڈہ مکس کرنے کے بعد اب ہم یہ کباب انڈے میں ڈپ کریں گے اور ڈپ کرنے کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو نکال کر بریٹ کرم پہ رکھ دیں گے اور اچھے سے اس کو کورپ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے نکال کر بریٹ کرم میں رکھ دیجئے اور اچھے سے اس کو کورپ کر لیں گے اسی طریقے سے سارے ہمیں کواو کو کر لینا ہے دیکھیں ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو کریں اور سارے اسی طریقے سے تیار کر لیں گے ہم تو دیکھیں یہ ہمارے سارے تیار ہو چکے ہیں اور ادھر ہم نے کر لیا ہے پین میں تیل گرم تیل صرف ہم نے ایک چمچی گرم کر آئے زیادہ نہیں کر آئے اس کو ہم ڈیپ فرائے نہیں کریں گے صرف ہم فرائے کریں گے تو آپ اس کو کم تیل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں جتنے کواب ایک بار میں پین میں آ جائیں آپ اتنے فرائے کر لیں اور جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں تو ان کی سائٹ چینج کر دیں اور اس کو آپ سیلو آج پہ ہی فرائے کریں آج تیز پہ فرائے نہیں کریں تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ایک سائٹ سے فرائے ہوا ہے نہیں تو دیکھیں ابھی صحیح فرائے نہیں ہوا ہے ابھی ہمیں اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے اور تھوڑی سی آج بھی ہم بڑھا دیں گے اس کی لیکن شروع میں سیلو آج پہ ہی ہمیں فرائے کرنا ہے تو دیکھیں ہم نے سائٹ چینج کر دی تھی اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں ہمارے کٹلیٹ سارے اسی طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے تو دیکھیں تھوڑی سی جگہ خالی ہوئی تھی تو میں نے دوسرا بھی اس میں فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اور اُلٹ پلٹ کر کے اچھے سے اس کو کرسپی ہونے تک فرائے کریں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ کٹلیٹ بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں سوس کے ساتھ ہرے دھنی کے چٹنی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسے فرائے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں